اللہ علیہ وسلم معجزہ پوشیدہ قوانین کے ظاہر ہونے کا نام ہے اللہ کے کچھ قوانین ظاہر ہیں کچھ پوشیدہ ہیں پوشیدہ قوانین کے ظاہر ہونے کا نام ہے جب حضور پیدا ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے تھے میں ارز کر چکا ہوں خانہ ابو طالب میں خانہ ابو طالب میں جناب بی بی جناب بی بی آمنا بنت بھاب مادر اگرامی پیغمبر کے پاس جناب بی بی فاطمہ بنت حسد تھی جب حضور کی ولادت ہوئی تو جناب آمنا نے خوش ہو کے فاطمہ بنت حسد سے کہا کہ دیکھو کتنا مبارک بچہ ہے میرے سامنے ایسا نور ہے کہ میں شام تک کے قصر دیکھ رہی ہوں پوری دنیا روشن ہے میرے لئے پوری دنیا روشن ہے میرے لئے میں نے دو دن یا ایک دن قبل آپ سے ارز کیا ہے پیغمبر کا یہ فعلی معجزہ کہ مدینہ میں مسجد مدینہ میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ نے قبلہ معین کر دیا کہ ایک شر موہ انحراف نہیں ہو سکتا یہ کیسے ممکن نہ تھا اس پر تعجب کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ جس کی بلادت کے وقت ایسا نور ساتے ہوا ہو کہ اس کی والدہ شام تک کے قصر دیکھ رہی ہو اس کے لئے یہ ناممکن نہ تھا کہ وہ خود یہ کارنامہ انجام دے بی بی آمینہ نے کہا کہ میرے سامنے ایسا نور ہے کہ ساری دنیا روشن ہے دور دراز کے علاقے قصور عمارتیں دیکھ رہی ہوں یہ سن کر بی بی فاطمہ بنت اصد خوش ہوئی مسرور ہوئی اور آکے حضرت ابو طالب سے کہا اسی وقت یہ بچہ بڑا مبارک ہے یہ بچہ بڑا مبارک ہے بی بی آمینہ کہہ رہی تھی ایسا نور ان کے آنکھوں کے سامنے آیا کہ شام تک کے قصور بسرا تک کے قصور دیکھ رہی تھی فورا جناب ابو طالب نے کہا وَتَتَعَجَّبِينَ مِنْ هَذَا اور کیا تم اس سے تعجب کرتی ہو اس کے بعد اس کا وسیع اور وزیر تمہارے بطن سے پیدا ہوگا ولادت پیغمبر کے وقت ابو طالب کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے اور اس کا وسیع میرا بیٹا ہوگا اس ابو طالب اس ابو طالب صاحب اطلاع علی الغیب کو کوئی ولی نہ مانے تو اس کا ایمان پوچھو ابو طالب مطلع علی الغیب اپنے وقت میں ولی خدا تھے ابو طالب یہ عقیدے کی باتیں نہیں ہیں کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے عقیدہ نہیں ہے ان سے اگر غیب کی بات ظاہر نہ ہوئی ہوتی تو ہم ولی نہ کہتے ہیں انہوں نے کیسے کہا کہ کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے بی بی تمہیں تعجب ہے اس پر اس سے تمہیں تعجب ہوتا ہے اور وہاں دو لفظیں استعمال کی ہیں جنابی آگو طالب وصی اور وزیر کہ اس کا وصی اور وزیر تمہارے بطن سے پیدا ہوگا تمہارے بطن سے پیدا ہوگا غرف ہم ہے آپ نے باہرحال یہ بات زبان پر آگئی ہے روایت رسالت خود ایک حقیقت ہے اور رسالت کو رسول کو رسالت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے رسالت میں یہی اطلاع غیب کی اطلاع سب سے اہم انصر ہے معجزات پیغمبر میں غیب کی باتوں کی خبر دینا ہے یہ سب سے اہم بات ہے سب سے بڑا غیب جس کی نبی خبر دیتا ہے وہ خدا ہے اور اس کے بعد نجانے کتنی باتیں ہیں ماضی اور مستقبل کی جو نبی بیان کرتے ہیں اور نبی ایک بات ضرور ہے نبی بشر ہوتے ہوئے بھی بے پناہ مسائب کو اگر برداشت کرتے ہیں تو اسی لیے کہ ان کے پاس علم و خبر کی قوت ہوتی ہے ایک عجیب بات ہے جو زبان پر آگئی ہے یہ قرآنی حقیقت ہے قرآنی تعلیم ہے اس تعلیم کو یاد رکھیں جاہل صابر نہیں ہو سکتا جاہل صابر نہیں ہو سکتا صابر کے لیے علم ضرور ہے علم کے بغیر صابر ہوئی نہیں سکتا ممکن نہیں ہے قرآنی ثبوت کیا ہے سورہ مبارکہ کحف کی تلاوت کیجئے سورہ کحف میں واقعہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا جناب موسیٰ نبی علیہ العظم پیغمبر جناب خضر کے پاس آتے ہیں عبد صالح کے پاس اس عبد صالح کے پاس جس کے پاس اللہ کا علم لدنی ہے جو زیاد پر نہیں عرض کروں گا جناب موسیٰ کہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ رکھئے کچھ تعلیم کیجئے کہتے ہیں لن تستطیع معی صبرہ تم ہمارے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اور صرف یہ نہیں کہ قضیہ قضیہ شخصیہ قضیہ جزئیہ لن تستطیع معی صبرہ اگر ہوتا تو صرف قضیہ شخصی ہوتا یعنی ایک فرد کی بات ہے تم ہمارے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک کلیہ ہے ایک مستقل آیت وَكَيْفَ تَصْبِرُوْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْبِهِ خُبْرَ اور اس بات پر کیسے سبر کر سکتے ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْبِهِ خُبْرَ جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس پر تم صبر کیسے کر سکتے ہو یارائے صبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم نہ ہو محمد و علی کی باتیں دو الگ ہیں تاریخ میں اگر مشرقین و کفار کے مظالم کے مقابلے میں ابو طالب صبر کرتے رہے تو ابو طالب کے علم کی دلیل ہے علم تھا کیا ہو رہا ہے کیا ہونا ہے علوم انبیاء کی میراس ان تک پہنچی تھے یعنی کہہ رہا ہوں حضرت ابو طالب نبی تھے نہیں نعوذ باللہ نہیں یعنی کہہ رہا ہوں رسول تھے نہیں وارث انبیاء تھے انبیاء کی وراثت کے امانتدار تھے اور امانتدار عموماً خاموش رہتا ہے خصوصیت سے جب امانت کے دشمن زیادہ ہوں امانتدار خاموش ہوتا ہے امانتدار خاموش ہوتا ہے بس بہرحال گفتگو شاخ در شاخ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے حنانکہ بات میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ امانت اور ولایت بھی حقیقت ہے حقیقت ہے اور اس حقیقت کو حقیقت توحید کے بعد حقیقت نبوت کے بعد اس حقیقت کو اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید گواہ ہے عقل بشری بھی گواہ ہے عقل بھی قرآن بھی ہے اور غالباً کل ہی بات ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بحیثیت رسول پیغمبر نے جو خاص حکم پہنچایا ہے وہ حکم بھی امامت سے مطالب دعوت اول سے لے کر اور دعوت آخر تک پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں بار بار وزارت کا اعلان کیا ہے بار بار وزارت کا اعلان کیا ہے حدیث سے بے خبر ہی کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے ایک دو مرتبہ نہیں بار بار اعلان فرمایا یہ میرے وزیر ہیں یہ میرے وزیر ہیں یہ میرے وزیر ہیں یہ میرے وزیر ہیں وزیر یعنی بوجھ اٹھانے والا بار امانت اٹھانے والا بار امانت اٹھانے والا یہ اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ نبی نہیں ہے مگر یہ میرے وزیر ہے